اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میر یوٹیوب چینل حاشم محمود پیجن آج میں آپ کو یہ ٹیڈی کا بوتر دکھاؤں گا بہت سے دوست کہہ رہتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹیڈی کا بوتر وہ موجود ہیں تو کون سی ہیں تو میں نے کہا چلو میں آپ کو آج ایک اور ٹیڈی پیر دکھا دوں پہلے میں نے آپ کو اپنے ٹیڈی پیر دکھایا تھا اور وہ تو بہت ہی کوالٹی کے اندر ٹیڈی پیر تھا اور یہ دوسرا ٹیڈی میں آپ کو دکھانے لگوں پیر اپنا میں پس کچھ ٹیڈی موجود ہیں میں رکھے میں ہیں بٹ آپ کے ساتھ میں نے شیئر نہیں کیئے یہ دیکھنے یہ اس کی آنکھ ہے بلکل کلیر کر دے تمہیں آنکھ واضح کر دے تمہ آپ کے لئے فوکس کر کے یہ دیکھیں یہ آنکھ یہ بلکل یہاں پہ کلیر ہوگی ہے یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں وائٹ آنکھ کے اندر ہے یہ دیکھیں اس کو جو ماتھا ہے یہ بھی وائٹ ہے بلکل بھی وائٹ ہے اس کا اور چھوٹے وجود کے اندر ہے باقی یہ دیکھیں آگر سے یہ یہاں سے یہ کلی ہے یہاں پہ ابھی یہ اور سال دو کے اندر یہ گہرا کر جائے گی اب یہ پہلے سال کی ہے تو دوسرے سال میں جو ہے نا اس کا یہ وی دیکھنے کافی حد تک بن گیا ہوئے آج کل کیونکہ موسم کے جیسے برسات کے جیسے کتر گندے میں تھوڑے سے کرید وکارہ کریں گے ٹھیک ہو جائیں گے یہ وی بن گیا ہوئے اگلے سال یہ اور گہرا ہو جائے گا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو گہرا سے گہرا تر ہوتا ہی چلا جائے گا اب میں آپ کو ذرا اس کے پاس دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اب اس کے یہ پر آ رہے ہیں یہ بیٹ میں سے کٹی ہوئی تھی اور بہت بری طرح سے کٹی ہوئی تھی ابھی یہ اس نے کریز کیا اور یہ ساف ہوئی ہے کافی ساری اس کے جو ہیں پر یہ دیکھ لیں یہ ایک طرف کا کندہ ابھی بھی دیکھیں پر اس کے گیر رہے ہیں اور یہ ہے اس کا دوسری طرف ہے کندہ ابھی پروں کا صحیح مزہ نہیں آئے گا کیونکہ ابھی پر یہ گرا رہے ہیں اور باقی آپ دیکھیں پروں کا سٹائل ایک طرح کا ہی ہے اور بریق پروں کے اندر ہے باقی کندہ جو ہے وہ ہے ٹھیک اچھا کندہ واپس لے کے آتی ہے سپرنگ اپنا اس کا اچھا یہاں پہ اس کے گوش وغیرہ بھی نہیں ہے اور یہاں پہ بھی گوش نہیں ہے اور نیچے والی سائیڈ پہ بھی گوش نہیں ہے بڑا بہترین قسم کا جوڑ اس کے بند ہیں حالکہ انڈیس نے دو تین بار دی ہیں اور یہ بند ٹیل کے اندر ہے جی بلکل جو ہے بند ٹیل کے اندر ہے یہ فیمیل اور یہ اس کے پنجے ہیں پنجے بھی میں آپ کو کلیر کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ہیں اس کے پنجے اس کو جوڑا نمبر کون سا جی تھرٹی نائن جوڑا نمبر ہے یہ تھرٹی نائن ٹھیک ہے تو یہ ہے ٹیڈی فیمیل اب اس کے ساتھ آپ کو میں دکھاتا ہوں جی میل میں نے جو ہے کون سا سلیکٹ کی ہے میل کبوتر آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ ہے میل جی جو کہ اس فیمیل کے ساتھ جو ہے لگایا گیا اچھا میل کے مطلق تھوڑا سا جو ہے آپ بھی کمنٹ میں بتائیں گے اور ایک اور بات ماشاء اللہ آپ سب نے ضرور کہنا ہے جی نظر بڑی لگتی ہے کبوتروں کو جی اکثر کبوتروں کو دکھایا جاتا ہے اس کے بعد کبوتر بیمار ہو جاتا ہے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے یہ میل کی آنکھ دیکھیں میں نے آنکھوں کو کیسا بیلنس کیا کس لحاظ میں بیلنس کیا آپ نے بتانا ضرور ہے چکر ایدر آنکھ یہ لیں یہاں پہ بلکل کلیر آنکھ اب یہ شام کا ٹائم ہے دن کا نہیں ہے دن کا ٹائم ہوتا تو ان کے نور بلکل باریک ہو جاتے ہیں اور دیکھیں جی آپ کو دو ہر رنگ لیدہ ہی نظر آئے گا ایک دوسرے کا کراس نہیں ہو رہے اندر اور چھک بوتر کے رنگ کبھی بھی کراس نہیں ہوتا ہے اس کے لگایا اس پر یہ تھوڑا سا بھاری ہے ہلکا سا بھاری ہے ٹھیک ہے اور مادی اس کے ساتھ ایسی لگائی ہے کہ بچے جو نکلتے ہیں وہ بھی پاریل قسم کے بچے نکلتے ہیں اور مادی کا پار بھی آپ نے دیکھا ہے اور اب نر کا پار بھی آپ دیکھ لیں نر جو ہے تھوڑا سا گلائی کے اندر پروہ کے اندر آر اور مادی بریق پروہ میں چل رہی ہے تو اس طرح یہ بیلنس ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں پار کے اوپر پار چڑھا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں اچھا اس کے اندر پر ٹیرہ پار موجود ہے اس کبوتر کے اندر یہ ابھی میں اس کا دوبارہ سے بھی آپ کو شوکر ہوں گا جب یہ اپنی کریز صاف کر لیں گے تو پھر آپ کو میں کسی دن ان کا یہ دیکھیں اس کی یہ پرییاں دیکھیں کتی کتی بڑی ہیں باقی ابھی اس نے کریز میں ہے تو یہ بھی کریز بھی صاف کر لے گا جیسا یہاں بھی اس کے بھی گوش نہیں ہے اس کا ایک بچہ چھوڑا تھا اور وہ زائیں ہی ہو گیا جی ہوا ہے ایسی ہے کہ دو تین اسے پروازے دیں ہیں اور وہ سیدھا ہی اسمان گزتا ہے اور اوپر سے جب نکلتا ہے تو پھر ختم ہو کے نکلتا ہے اور اس کے پھر پار ہی نہیں چال رہا ہوتا ہے وہ اوپر سے نکلتا ہی بہت لیٹ ہے اور یہ دیکھیں اس کی بھی بند ہے تو اب دوبارہ جو اس کے بچے نکلیں گے پھر چھوڑ کے دیکھیں گے پھر اگلے کیا کرتے ہیں اسمان جاتا تھا پھر آتا گھر تھا بات ایک دن نہیں آیا جی بڑک بوتروں کے ساتھ لگایا اور بڑک بوتروں کے ساتھ لگنے کی وجہ سے جانا آپس میں وہ تھوڑا تھا خراب ہوا اڑ گیاں ہو گیا یہ ہے پورا پیر یہ دیکھنے ٹیڈی پیر آپ نے بتانا ضرور ہے جی آپ کو یہ پیر کیسا لگا ہے میرا بڑا فیوریٹ پیر ہے کیونکہ بچے بڑے بیترین اڑھاتا ہے بچے ایسے اڑھاتا ہے کہ بات اسمان گھساتا ہے سیدھا اور مجھے ایسے کہ بوتر جانا ذاتی طور پر بہت اچھے لگتی ہیں جو بچے سیدھے ہی اسمان بیجیں ٹھیک ہے تو آپ نے بتانا ضرور ہے آپ کو یہ پیر کیسا لگا ہے اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا ماشاء اللہ کمنٹ میں ضرور کہہ دیجئے گا اور ساتھ میں چینل کا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیجئے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو مل سکے تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو